بچان بھی ہے میرے بچش کا ترحشر یہ سامان بھی ہے نات میں حکم اللہی کی سراسر تعمیر یہ ہے ایمان رضا سنت احسان بھی ہے میں بھی پیدا کروں گی مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پیدا کرتی ہوں اللہ ورزول کے حکموں کی ہوں میں پروا کرتی ہوں میرے رب کی دعوت پرنا ہے میرے نبی کی چاہت پرنا ہے ایمان کی حلامت پرنا ہے تقوی کی حلامت پرنا ہے موڑ فکر دنیا کی چرمہ دینیں چلتے ہیں مستافہ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مولا اصلیم یا صلیم بداییبت نبادتنا لابی بکو خیر دک کے قریب دینت فاسده ہے من من موسیم سویتر عرصور اللہ سیده حطانج ایمان آپ کسیتے ہیں 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 موسیقی 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 ناصر سلطان میر زینب النسا ماہینہ بشیر اسلام ہم اپنے اسلام کو نزدیک لانا چاہتے ہیں اسلام تو اتنا دور ہو چکا ہے کہ پورے کشمیر میں برایا فعل چکی ہے ہم اپنے اسلام کو نزدیک واپس لانا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے اپنے سکول میں ہمارا سکول ہے جس نے میں نے یہاں پر یوگریج سے پڑھا ہے میں نے بہت تعلیم حاصل کی ہے اور آج ہم نے اس کو جاتا کہ ہم ایک کمپکیشن کریں گے اللہ ودنات کے رات اور سویج بھی ہوگی خالی سائنس اور اندرس تعلیم زیادہ نہیں ہے اس لئے ہمارا اسلام ہونا چاہیے اسلام کی تعلیم بھی ہونی چاہیے اس لئے ہم نے ہمارے سارے آج مشورہ کردے کہ ہم ہمارا اس کو جاتا ہمارا سکول открыв کارا اور اسtem ہمارا اس کا مطرف مشورہ کردے اس میں کسی لئے ہمارے ہیں اس نے کسی لئے ہاتھ کھنے کشی لوگ ہے dasswd وہ جاتا ہی کبیش ہے اپنا نیستهاند ، وہ ایسائنس Orleans اور انجل سے بھی غیر ان کی میں چ Ada کا تwartی ممنونگ اور برگ اے منا چی؟ بھی ملک عنboo تشاوڑی کتی ہے ڈین могут بھی ممنونگ چلا میںhandا ہے اسوہ سغل تور ٹھیک دورنا میں کچھ ہے اپنے یاING ایسا کار Reedou سبل constitution بت音 ک 언제 این میں بنید ہے پوچاس سوال ٹھیک دورناでも اسے ک Xin박an صورت میں نے ہوجاتا CD بچی سے ڈی termin ہے bars گستlon بlls بے از têmے اس kunnen محاول ڈیسو ڈزدار جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے علاوہ بھی آج کل ہمارے جو پریویٹ سکول ہے یا گورنمنٹ سکول ہے ان میں اس طرح کی چیزوں کا انعقاد ہمارے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے سماج کے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر ہم ایسا نہ کریں اگر ہم ایسا نہ کریں تو آنے والی جو ہماری پیری ہو گئے کہ ہماری نسل ہوگی تو یقیناً وہ راہی حق کی طرف گامزن تو نہیں ہوگی البتہ ہم یہی کہیں گے کہیں گے کہ وہ زلالت کی طرف گمراہی کی طرف ہی گامزن ہوگی اس لیے ان چیزوں کا یہاں انعقاد کرنا ہماری سکولوں میں ہمارے مدارس وغیرہ میں یا ہماری انسٹیٹوٹوں میں ان چیزوں کا یہ انعقاد کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ماہی مبارک جو ہیں حضیلتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ ہر دن اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں گے وہ سب رحمتوں کا ہی دن ہوتے ہیں لیکن ماہ رمضا میں ہمیں زیادہ فضیلت دی گئی ہے اس لیے مجھے لگا کہ ہمیں کیونکہ آج کل کے جو سوسیٹی میں بہت سارے ٹرائمز ہو رہے ہیں بہت سارے آئیسے حالات بہت برائیہ بڑھ گئی ہے یہاں پر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں تو مجھے لگا کہ نہیں بچوں کو جو ہماری نیو جنریشن ہے ان میں ایک ڈیریکشن دینی چاہیے تاکہ وہ اچھائی کی طرف لگے وہ برائیوں سے دور رہیں وہ غلط کاموں سے دور رہیں یہی مقصد تھا میرا اس ماہ رمضا میں اس پروگرام کو کرنے کا تاکہ ہمارے جو کیونکہ نئے نئے بچے ہیں نیو جنریشن ہمارا ہمارا فیوچر ہے تو ہمیں ان کو بچانا ہے ہمیں ان کو ایک ڈیریکشن دینی ہے یہی مقصد ہے میرا اور یہی ہر ایک کا مقصد ہونا چاہیے اپنے فیوچر جنریشن کو بچانا چاہیے ان میں ایک ڈیریکشن دینی چاہیے اچھائی کی طرف تاکہ وہ برائیوں سے دور رہیں کرائیوں سے دور رہیں اور ہماری سوسائٹی دن بر دن اچھی اچھائی کی طرف بڑھ جائے اور یہ برائیاں جو ہے وہ روز بار روز ختم ہو جائے یہی مقصد تھا دیکھو اگر ہم آج کی سوسائٹی میں دیکھیں گے ہمارے لئے ایڈیوکیشن ہم صرف کتابوں کو نہیں کہیں گے بلکہ ایڈیوکیشن جو ہیں وہ انسان کو انسانیت کی طرف دے جانا چاہیے ہماری ایڈیوکیشن جو ہیں وہ اس چیز میں منحصر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو دین و دنیا کیونکہ ہمیں صرف دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہمارے لئے آخرت بھی ایک جگہ ہے جہاں ہمیں پھر جانا ہے وہ بھی سور جائے ہمیں دین اور دنیا دونوں کی کشمکش کے لئے بہتری کے لئے ہمیں کشمکش کرنی ہے اور یہی وہ پروگرام ہے جن سے بچوں میں ایک نئی سونچ پائدہ ہو جائے گی اور ان میں ایک نیا ذہن پائدہ ہو جائے گی کیونکہ ماریل ایڈیوکیشن دیکھو ہم بہت ہی لیک کر رہے ہیں ماریل ایڈیوکیشن یہ ہر ایک جگہ پہ ہونی چاہیے یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ ہم غیر مسلمانوں کی بات کریں گے وہاں پہ بھی ماریل ایڈیوکیشن کی کافی ضرورت ہے ہم مسلمانوں میں بھی دین نے ہمیں امن کا مذہب ہے اور ہمیں بچوں میں بھی یہ چیز مطلب یہ نا ان میں منتقل کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے رحمت کا مذہب ہے فضیلت کا مذہب ہے ہمیں ان بچوں میں یہی سبق دینا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی پاکٹ کے رکھنا ہے پاک رہنجات پا سکے اور ہم برائیوں کی طرف برائیوں سے بچ سکے اور ہمیں اچھائی کی طرف ایک راستہ ملے آج جو ماہر حمدان کا باب اور مہینہ چاہ رہا ہے اس سلسلے میں پی ایسے سے نگلے ایک بیش رفت کی ہمارا نہ ہر سکول میں ایک ناعت کمپٹشن ہو رہا ہے اس سلسلے کی کڑی میں آج اللہ فنان سکول میں یہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں ناعت کمپٹشن ہو رہا ہے کیونکہ آج کل جب کشمیر کے حالات پر ہم نظر جالتے ہیں تو ڈرگ کی طرف بچے بڑھ رہے ہیں اس کی روک تھام کرنے کے لئے ہم نے سکول میں ناعت کمپٹشن کا آگاز کیا ہے اور ہم بچوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ ان کی اچھے راہ پر چلنے کے لئے وہ اچھے راہ پر آئے اور اچھے اچھے پروگرام کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس سو پچاسی سے اسی سے لے کر تمام ہی یہاں پر بیجٹ سکول چل رہے تھے کچھ بڑے سکول تھے لیکن جو بیجٹ سکول ہیں نبے سے زیادہ اچھا کام کیا ہے کہ یہاں کی تعلیمی جو تعلیم تھی اس کو بچایا بچوں میں اچھی اچھی تعلیم دی آپ ہمارے ریزرٹ چک کیجئے کسی بھی سکول میں وہ کشمیر کے کسی بھی کونے میں بھی ہو آپ دیکھیں گے کہ صرف ریوٹ سکول ہوئی سے بچوں کا اچھا ریزرٹ آیا ہے پچھلے سال سے ماشاءاللہ کلاسفیکیشن اچھی طرح ہو رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اگر کوئی بچہ اس عادت میں فز گیا ہے اس کو ہم اپنے سے دور نہیں کرتے ہیں اس کو ہم ایسی کونسلی کرتے ہیں کونسلنگ کے ذریعے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے اچھی راہ پر آئے وہ اپنی جہاں سے وہ وٹک گیا تھا وہاں سے سیدھے راستے پر ہم اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سکول میں جو بجٹ سکول ہے اس میں ایک مزدور کا بچہ پڑتا ہے ایک ریڈے والا کا آٹو والا کا بچہ پڑتا ہے اگر یہ بجٹ سکول بند ہو گئے تو مجھے اللہ کے باستے بتائے یہ بچے بچے کہاں جائیں گے اگر اب ہم لیں گے بات بڑے سکول جو الائٹ سکول ہیں الائٹ سکول میں تو دوسری بات ہے یہ بجٹ سکول کی وجہ سے بہت سارے جو ٹیچرز اس میں ان والوں ہیں کلاس پورت ہیں تو ان کو بھی روزگار مل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں گورنمنٹ کو ہمارا ایک ساتھ دینا چاہیے بجٹ سکول کو ڈیولپ کرنے کے لئے ہم کمانے کے لئے نہیں نکلے ہیں ہم سماج کو اپنا کنٹروبیشن دینے کے لئے نکلے ہیں تو اس میں اگر ہمارا گورنمنٹ ہمیں بجٹ سکول کا ایک اچھا ساتھ دے گی تو انشاءاللہ سوسائٹی میں یہ جو برے کام ہے جیسے دیکھے جائے تو ہم وہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے پہلے سے جو بچوں کو گلہ گھوڑ کے مار دیا جاتا تھا تو ویسے حالات آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ سوسائٹی میں وہ چیزیں پھر سے ابر آئیے تو ہمارا ایک ایک ذمہ بنتا ہے ہمارا ایک رول بنتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے بچوں کو سکولوں میں ہم ایک مورال ایڈکیشن کا سسٹم بنائے تاکہ بچے میں اچھے اور برے کا تمیز آئے تو میرے خیال سے آج کل ہمارے جو بچے ہیں ان کے وجہ ہمارے مطلب جو پہ ان کے پیرنٹس ہیں ان میں بھی ایک عویرنس آتی ہے جیسے ہم یہ آج یہاں پر ایک پروگرام چل رہا ہے اس میں پیرنٹس بھی ریوالو ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی ایک انفرمیشن ملتی ہے ان کو میسیج ملتی ہے کہ ایک بچہ کیا ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکی ہے